چار چیزیں لکھیں تو ہاتھ سے آپ لوگ واقف ہیں یا نہیں ہیں کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز جو کہلاتی ہیں شعبہ سہت کے اندر وہ وہ ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں اور ہاتھ سے پاکستان کے اندر کولرا اور ڈیسنٹری اور بہت ساری بیماریاں چلتی ہیں تو میں نے ان سے درخواست یہ کی کہ مسجدوں کے اندر اس بات کا احتمام کریں کہ تاہارت تاہارت کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواق جس طرح سے استعمال کرتے تھے کہتے تھے بھو نہیں آئی گی دن میں پانچ ملتبہ ہاتھ دونا اس کے پیچھے کیا تھا اب کوویڈ آیا کوویڈ نے یہی کہا کہ ہاتھ دو احتمام کرو تاہارت کا پھر میں نے ان سے درخواست کی کہ پانی کے اعتبار سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ احتیاط دریہ کے پاس بھی وضوح کرو تو احتیاط کرو تو دیکھو پانی کے اعتبار سے میں نے ان سے درخواست کی کہ پانی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور میرے نبی سے اگر بات کو جوڑو گے اس کا بھی حل ملے گا پھر پیڑوں کے لگانے کے لیے ہریالی کے لیے صفائی کے لیے تیسری درخواست ان سے یہ کی چوتھی درخواست ان سے کی کہ عورتوں کی وراست پاکستان میں نہیں ملتی مسجد احتمام کرے اس بات کا کہ جو سورہ نساء کے اندر واضح ہدایت دی گئی چودہ سو سال پہلے وہ لیڈرشپ کہاں سے ملے گی مسجد سے نکلنی چاہیے وہ لیڈرشپ قانون سے نہیں نکلے گی مسجد سے وہ قانون نکلے گا قانون سے وہ پولیس نکلے گی جو اس کو ایمپلیمنٹ کرے گی مگر چلے گا سارا کام مسجد سے